موضوع سبعین اکرام حاضرین دینی بھائیوں عجیز بچوں ہر بسم کی تاریم و توزیر حمد و سنہ کی بریائی و برطری اللہ رب العالمین کی ذات کو زیبہ ہے جو ہم سب کا فالق و مالک ہے تلوت و سلامت اس حصدی عبدس و مقیدت اس کا نام نابی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامعین آج کے درس کا عنوان ہے سیدنا یوسف علیہ السلام اسے پہلے یوسف علیہ السلام کے مطالب بہت ساری باتیں گزر چکی ہیں کہ آپ جیسے بچپن میں آپ کو آپ کے باپ سے بھائیوں نے کیسے جدا کیا کوئے میں آپ ڈالے گئے کوئے سے آپ بسم لائے گئے اور مصر کے بازار میں آپ کی بولی لگائی گئی اور آپ کو عجیز مصر نے خریدا اور خریدنے کے بعد پھر وہ گھر لے گئے اور گھر لے جانے کے بعد کہا اپنی بیوی سے کہ تو بھی اس کی تعظیم کرنا اس لئے کہ ہمیں کوئی اولاد نہیں ہے یہ آگے جنگے ہمیں فائدہ ہو جائے گا اس کے بعد یوسف علیہ السلام محل میں رہنے لگے پھلنے لگے پڑھنے لگے یہاں تک کہ آپ جوانی کے تحلیز پر آپ نے دستک دی آپ کے حسن و جوان کا پورے ایجبت میں پورے مصر میں چرچا کا ایک حسنہ بن گیا ہر کسی کے زمان پر حسنی یوسف علیہ السلام کے حسن جمال کا چرچا آخر کار کو دن میں آیا کہ جب سلیغہ حسنی یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی اور فریفتہ ہی نہیں بلکہ اس نے برائی کا ارادہ کر لیا یہاں تک کہ اس نے محل کے تمام دروازے بند کروا دی محل کے تمام دروازے بند کرا دی اور یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام جیسے ہی بھاگ میں لگے دروازہ پھرنا شروع ہوا اور آخر دروازے کی طرف یوسف علیہ السلام لگے اللہ کا قرآن کہتا ہے سوری یوسف میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ورآو دقل اللہی ہوا فیبتیہا نفسی کہ زلیغہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف دمہارا وغلق بالابواء اور اس نے تمام دروازے بند کروا دیئے وقالت حیدلت اور اس نے کہا کہ آجا اس نے کہا کہ آجا دیکھیں اللہ کی قرآن اللہ کا قرآن کہہ رائے کہ اس نے کس طرف سے یوسف علیہ السلام کو قرآن پر بھارنے کی کوشش کی کہ اس نے تمام دروازے بند کر دیئے اور اس نے کہا وقالت حیدلت آجا قال مار اللہ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی بنا یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی بنا میں اپنے آگا کی شاد میں خیانت نہیں کر سکتا اس نے ہمارے اوپر اعتماد کی آئے یعنی عجیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی سجائی یوسف علیہ السلام کی امانتداری یوسف علیہ السلام کی حکمت کا بہت ہی یقین تھا عجیز مصر کے نظروں میں تو یہاں تکی یوسف علیہ السلام اپنے پچاؤں کے لیے جب دروازے سے بھاگنے لگے اور سلیخان پیچھے لبکنے کے ساتھ ہی جیسے ہی یوسف علیہ السلام آگے پڑے تو اس نے یوسف علیہ السلام کے قمیس کو پیچھے سے پھار دیا یعنی جیسے ہی یوسف علیہ السلام اپنی پچاؤں کے لیے آگے نکلنے لگے اس نے یوسف علیہ السلام کے طرف وہ لبکھی اور لبکنے کے ساتھ یوسف علیہ السلام و السلام کے قمیس کو پیچھے سے پھار دیا تو جیسے ہی دروازہ کھلا کھلنے کے ساتھ ہی عجیز مصر وہاں پہ کھڑا تھا یعنی زلیخان کا شوہر وہاں پر کھڑا تھا اور آخر کار عورت کے پیترے بہت ہی عزیم ہوا کر دے اس نے فوراں ان کے داؤں بدد دی فوراں ان کے داؤں بدد دی اللہ کا قرآن کے اطائق قَالَتْ مَا جَزَاؤُ مُنْ عَرَادَ بِيَهْلِكَ سُوَائِلُ اس قاتون نے یہ کہا کہ جس نے ترے گھر کے لوگوں کے ساتھ قرآن کا اعلان کریں بادشاہ سلامت اس کی کیا سزا ہے اس کی کیا سزا ہے بِاللَّا يُسْجَنَوْ عَضَابُ الْعَلِيمِ یقیلت اسے قید کر دینا چاہیے یا دردنات عذاب کے اندر مطلع کرنا چاہیے کہیں کر دینا چاہیے یا دردنات عذاب کے اندر مطلع کرنا چاہیے تو اس وقت قَالَتْ مِنْ عَرَابَدَتْ مِنْ نَفْسِ وَشَهِدَ شَاہِلُ مِنْ عَلِيَا اس محن کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس نے گواہی پیش کی کہ عدالت لگائی جائے اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ خمیس اگر پیچھے سے بڑھا ہے تو یقینا یہ خطابار ہے اور اگر خمیس آنے سے بڑھا ہے تو یوسف خطابار ہے آخر کار اس بچے نے گہوارے میں ہی گود میں ہی وہ چھوٹے میں بچپن میں ہی گول پڑا اسلامی ہسٹوئی میں تین بچوں نے اپنے ماں کے گود میں گولا ہے ان میں سے جرائس ہیں جرائس نامی شخص اور اس رات یہ جو یوسف علیہ السلام کی صداقت کی گواہی نے تیس رات ہستے ہی سارے صلاح جو کہہ سے مریم کے بیٹے ہیں دیکھا گیا تو کمیس پیچھے سے پڑا ہوا تھا تو اس وقت بادشاہ صداقت یہ سمجھ گیا کہ اخیرہ ان کی چاجبازیاں بہت ہی عظیم ہیں عورتوں کی چاجبازیاں بہت ہی عظیم ہیں یوسف علیہ السلام وہاں پر خطاوار نہیں تھے یوسف علیہ السلام خطاوار نہیں تھے لیکن پھر بھی لیکن پھر بھی انہیں جرخانوں میں کینٹ کیا گیا ما جزاؤ منہ آدمی حلیقہ سوال اللہ یس جنب آبا اس وقت لکھا کہ یہ کمام کہ بادشاہ صلاحات اگر تیرے گھر کے لوگوں کے ساتھ کوئی برائیتہ ارادہ کریں تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے تو اس کی سزا قید کھانا ہے تو یوسف علیہ السلام نے آخر کار جرخانے پہ جانا پسند کیا جرخانے نے یوسف علیہ السلام جانا پسند کیا اور پسند ہی نہیں کیا بلکہ جرخانے جب کہیں عجیزے میں سنیے کہہ بڑا کہ یہ خیلی ہوئی گمراہی ہیں جس کے اندر یہ افراد مبتلا کرنی کی کوشش کر رہی یہ کھلی ہوئی گمراہی ہیں آخر کار یوسف علیہ السلام جرخانے نے قائد کر دیئے گئے جب جیل آپ کو لائے گیا اور جیل کی صلاحوں میں جب آپ کو ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا تو آپ کے ساتھ دو نوجوان بھی تاخر ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں دو نوجوان بھی تاخر ہوئے جب یوسف علیہ السلام سے وہ بندہ معلوس ہو گیا تو یوسف علیہ السلام سے وہ کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میں نے خواب دیکھا ہے کیا خواب ہے انہی آرانی آسلو خمرہ کہ میں شراب کو نچھوڑ رہا ہوں میں شراب کو نچھوڑ رہا ہوں اور دوسری نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے وہ براہ سبب زلطہ کو لگتا ہے کہ میں نے ٹوکری کے اجھر روڈی کا ٹکڑے روڈی کے ٹکڑے کو میں نے رکھا ہے اور اس باسکٹ کو اپنے سر پہ رکھا ہے اور اسے پریندے کھا رہے ہیں اسے پریندے کھا رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کی تابعیر کیا ہے میں آپ کو انصاف کرنے والا میں پاتا ہوں آپ کو میں سچا پاتا ہوں آپ پر میں یقین رکھتا ہوں لہذا آپ ہمیں اس خواب کی تابعیر بتائیں وَقَدْ عَيَا تُقْمَا دَانْتُرْزَقَانُوا اِلَّا نَقْتَدَقُنَقْتَقُمَا کہتے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب خانے میں تمہارے پاس خانہ دایا جائیں اس سے پہلے میں تمہیں خواب کی تابعیر بتاؤں گا کہتے یوسف علیہ السلام جب ہم دونوں سے ہم کلام ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو شراب تجھوڑ رہا ہے وہ گوئے کہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا وہ ساختی ہوگا وہ ساختی ہوگا اپنے آقا کو شراب پلانے والا ہوگا اور جس کے سروں سے پرندے روٹی کے ٹکڑے کو کھا رہے ہیں وہ نان پائی ہوگا جس کے سر میں روٹی کا ٹکڑا ہوگا اور اس سے پرندے کھا رہے ہوں گے یہ خات کی تابیر جب اس نے سنا تو سننے کے بعد یوسف علیہ السلام کے عبرین اور آپ کی سچائیں کا یقین اس کے دل کے اندر اور داخل ہو گیا اس کے بعد یوسف علیہ السلام جب آلہ منظر پر پائید ہوئے قید خالے میں کیٹ کے زندگی گزارنے لگے بادشاہ سلامت کیا خواب دیکھتا ہے کہ ساتھ موٹی گائیں ساتھ دبلی گائیوں کو کھا رہی ہیں جب یہ خواب دیکھا تو وہ حواس بختہ ہو گیا اور وہ کیا کہنا ہے کہ اس خواب کی تابیر میں معلوم کرنا چاہتا ہوں تو لوگوں نے رہنمائی کی یوسف علیہ السلام کے طرف تو جب یوسف علیہ السلام کے طرف رہنمائی کی گئی پھر یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تابیر بتائی کہ کنان میں کہل سانی کا دور آئے گا لوگ بھروف سے مر رہے ہوں گے جانور پھر بلا رہے ہوں گے ایسے وقت میں خزارے کھون دیے جائیں گے اور خزاروں سے انہیں ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں گی لہٰذا آخرگار وہ دن میں آیا کہ یوسف علیہ السلام تو اسلام مصر کے وسیر خزانہ بنا دیئے گئے یوسف علیہ السلام مصر کے وسیر خزانہ بنا دیئے گئے اور وسیر خزانہ بنانے کے بعد وہ دوام بھائی جو کہ کنان میں کرتے تھے کنان پہلے فرسطین کا پرانا نام کنان ہے جہاں کہ یوسف علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ رہا کرتے تھے کنان میں کہت سالی کا دور آیا بھکنبری کا دور آیا ایک دانی کو وہ لوگ لالے پڑھنے لگے ریسے وقت میں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مصر کے اندر ایک نوجوان بادشاہ ہے وزیر خزانہ ہے جو بہت ہی مشتک اور غیرمان ہے تم مہدرے بیٹوں تم جاؤ اس کے بعد اور جانے کے بعد چیزوں کو لے کر آؤ جس کے ہمارے زندگی گزر سکے اور ہمارے جانور کو غزان بن سکے ہمارے جانور کو غزان بن سکے اس کے بعد اس نے یوسف علیہ السلام کے باس یاؤب علیہ السلام کے بیٹے آ دیں تو یوسف علیہ السلام کے دلدہریس پر فہنچنے سے پہلے یاؤب علیہ السلام نے نصیت کی تھی کہہے میرے بیٹوں ایک دروازے سے داخل مت ہونا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا ابواں کو متفر لے گا الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا جیسے وہ مہن میں داخل ہوئے یوسف علیہ السلام تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے ہیں تخت شاہی پر بیٹھنے کے بعد وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہاں کہ بادشاہ سلامت بہت ہی حکمری کا شکاہ ہے ہمیں کچھ گلہ فراہم کیجئے یہ چند درار اور چند درار ہمیں لے کر آپ کے خطبت میں حاضر ہوئے ہیں لہذا ہمیں یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہیں حالانکہ یوسف علیہ السلام شکل کو پہچانتے تھے لیکن یہ بھائی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانتے تھے اس لئے کہ بچپت میں ہی ان لوگوں نے موئے میں ڈالا تھا یہ پہچان نہ سکے یوسف علیہ السلام نے پوچھا گیا دھر میں کون ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اپا حضور ہے اور ہمارا یہ چھوٹا بھائی ہے یعنی بڑھیانی تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اسے کیوں نہیں کر آئے ہیں اسے اپنے ساتھ نہیں کرانا چاہیے تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ پا اسے بہت زیادہ محبت کیا کرتے ہیں اور اس سے پہلے ہمارے بھائی یوسف نے یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا یہ تمام کے تمام پروپے گھڑا ہزتے تو یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ کہہ رہی یوسف علیہ السلام اپنے دل میں مسکر آ دی یوسف علیہ السلام اپنے دل میں مسکر آ دی اور مسکر آ دی انہوں نے کہا کہ ہائے ان کی چالبازیاں ان کی چالبازیوں کا کیا کہنا یوسف علیہ السلام نے اوروں نابسیاں کی میں مالوں مدہ ساتھ و سامان دیا جائے بڑے بڑے گھڑوں میں بھر کے انہیں گھڑا دیا گیا اور گھڑا دینے کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کے پیسے کو بھی ان گھڑوں میں ڈالوا دیا اور وہ واپس ہونے لگے واپس ہو کر جب وہ گھڑاں پہنچے تو جیسے ہی ان لوگوں نے اپنا گھڑا کھولا کھولنے کے ساتھ دیکھا کہ اس میں پیسے بھی موجود ہیں تو یاکو علیہ السلام سے کہا کہ آپ آجان دیکھا آپ میں وہ باشاں کتنا مشمی ہیں کتنا مہربان ہیں اب آئندہ آپ بھی آمین کو ہمارے ساتھ بیل دیجئے گا اس لئے کہ باشاں یہ کہا کہ تم آنا تو اپنے بھائی کو لے کر آنا زیادہ تمہیں مال دیا جائے گا زیادہ تمہیں گھڑا دیا جائے گا وہ لوگ اسرار مہت کی اسرار کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام تو یوسف علیہ السلام کے پاس جانے کی اجازت حسن یعقب علیہ السلام نے بھنی عمین کو دے دی دیاہ ساہت ہاتھ رہے دے کر بھنی عمین کو محل میں پہنچے محل میں پہنچنے کے بعد حسن یوسف علیہ السلام نے جب بھنی عمین کو دیکھا تو کل جامو کو آنے لگا بھنی عمین کو اپنے قریب کیے اور قریب کرنے کے بعد تدبیر اور پلاننگ کی ہی کیسے بھنی عمین کو اپنے پاس رو گیا جائے کیسے بنیادی کو اپنے پاس رو گیا جائے دیازہ حسنی یوسف علیہ السلام نے حکم نافذ کیا حکم دیئے حسنی یوسف علیہ السلام کا اپیالہ جس میں یوسف علیہ السلام اس کے ذریعے سے وضوحیاں کرتے تھے پانی پیاں کرتے تھے محل میں جب وہ واپس ہونے لگے یوسف کو اپنے قریب کیا دور کے ان کے سامان میں اس پیالے کو ڈال دیا گیا اور ڈالنے کے بعد وہ بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی جب واپس لوٹنے لگے لوٹنے کے بعد وہ ازدنہ محلسل ایک آس آواز لگانے والے نے آواز لگائی ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ ارے یہ دو چور ہیں ان لوگوں نے چوری کیے اور بادشاہ کے اس اساس کو یہ لوگ لے کر جا رہے ہیں تو ان لوگوں نے کہا یہ دیر ہمچور نہیں ہے ہمچور نہیں ہے اس سے پہلے یہ دیرن تلاشی نہیں گئی جب تلاشی بھی گئی تو بینی آمین کے ٹھیلے میں وہ چیزیں نکلی بینی آمین کے ٹھیلے میں وہ چیزیں نکلی تو لہذا ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے آپا بزور بہت بڑے ہو گئے اور اسی کی یاد میں وہ آنسو بہار اس سے پہلے انہوں نے ایک بینا کو کھو دی آئے لہذا بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کو آپ قید کر لیں اور بینی آمین کو ہمارے ساتھ جانے لیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے اببا جان اے اببا جان آپ بیریانی کو ہمارے ساتھ بیٹی جی تو جیسے ہی بینی آمین کو ہستے یوسف علیہ السلام کے پاس ہستے بینی آمین پہنچے یوسف علیہ السلام نے روکنے کا پلان کیا اور جب بھائیوں نے یہ کہا کہ ہم میں سے کسی کو قید کر لیجی تو حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کر کیا جا سکتا آخر کا بینی آمین روک لیے گئے بینی آمین روک لیے گئے بھائی جب جیسے ہی کنان واپس پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ جان کبھی سے پہلے یوسف نے یہ آمین کو انچان دیا تھا اب بینی آمین نے اس آمین کو انچان دیا تو لہٰذا ایسا لے گی ایک روایات کے بتانے کی یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت یاقو علیہ السلام نے مصر کے وزیر خزانہ یوسف علیہ السلام کے نام اکھت دکھا کہ ہم سب کے سب نبیلوں کی اونا تھے کہ ہمارے ہمارے اپا عیساق علیہ السلام عیساق کے اپا عیم علیہ السلام اور میرے بیٹے یہ سب کے سب میرے بیٹے اور میرے بیٹوں میں ایک مصور بھی ہے میں ہمارے باپ کو دہتے ہوئے شولوں سے ہمارے جدی آنکبر کو دہتے ہوئے شولوں سے بچایا گیا اور عیساق کو عطاق علیہ السلام نے یہ قدرت میں کاملہ عطا کیا کہ انہوں نے ہم کے لئے گھر کو گھر تاریل دی اور ہمارے جدی آنکبر ہستے ہمارے بھائی ہمارے اپا کے بھائی مہترم ہستے اسماعیت علیہ السلام کو چھوڑی کے نیچے سے ہٹایا گیا نیازہ ہم سب کے سب نبیوں کی اولادیں ہم چور نہیں ہیں آخرگار حضرت یوسف علیہ السلام یہ تمام منظر کو دیکھنے کے بعد وہ سمجھ رہے تھے لیکن مقصود یہ تھا کہ کیسے ہمارے اپاں ہمارے پاس آ جائیں یعقوب علیہ السلام کے رو رو کر رو رو کر آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی داخل آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام میں حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے ہی یعقوب علیہ السلام کے پاس بیچنی کے وزیروں میں سے ہی وزیر کو حضرت یوسف نے کہا کہ انہیں نے شاہر کو لے کر جا اور شاہر کو لے جانے کے بعد میرے اپاں کے چہرے پر ڈال دینا فردت بسیرہ ان کی آنکھیں روشنی واپس آ جائیں ان کی آنکھیں روشنی واپس آ جائیں تو جیسے ہی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وزیر لے کر راستے میں جا رہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام محسوس کر رہے تھے اپنے بیٹے کی خشکوں کو محسوس کر رہے تھے اس شرٹ سے یوسف کی خشکوں محسوس کر رہے تھے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا دل دل میں کہ میں یوسف کی خشکوں کو میں محسوس کر رہا ہوں جیسے ہی وزیر نے یعقوب علیہ السلام کے شہرے پر یوسف کے شرٹ کو ڈالا حضرت یاقوب علیہ السلام کی آنکھ کی روشنی واپس آگئی یاقوب علیہ السلام کی آنکھ کی روشنی واپس آگئی اور آخر کا اس وزیر نے یاقوب علیہ السلام کو اور یاقوب کے بیٹوں کو لے کر وہ محل پہنچا اور محل پہنچنے کے بعد سب کے سب درباریوں نے ان کا استقبال کیا اور بڑی ناظروں نے آنکھ کے ساتھ وہ محل میں رہنے لگے انشاءاللہ اس کی دوسرا حصہ آگے میں آنکھ کیا جائے گا انہی باتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین سب دعا کرتے ہیں جب سبحان و تعالی ہم سب کو عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے گا اللہ رب العالمین زنانکاری جیسے میں خدرنام کی معلوم سے اللہ رب العالمین ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے گا یا رب شیطان مردود کے شخص سے ہماری عبادہ فرمائے ایمان پر ہم سب کو خاتمانہ سے فرمائے اللہم تقبل لینہ انہا کند ملدود آلی ملدود америк رب اللہان فرمائے ملدودے یا نمال راتی میں